گوڈ ماننگ ویت کامینی کھنا میں میں کامینی کھنا آپ سبھی پیارے اور سمجھدار سندر سندر ایک دم بولے بولے اور ایک دم بڑیہ والے اور سمجھدار لوگوں کے ساتھ ایک بار پھر آزی رو گئی میں صبح صبح آپ کی چائے کی پیالی کے ساتھ ایک چسکی لینے کے لیے ویسے میں چائے پی نہیں ہے پانچ سال سے لیکن بڑا من ہے چائے پینے کا ایک دن چائے بھی پی لوں گی میں لیکن میں آپ سے کچھ شیئر کرنا چاہتے ہوں مجھے یہ شیئر کرنا ہے آپ سے کہ دیکھئے کل ہی ایک میری مطر سے میری بات ہوئی اور وہ بڑے عودے پر ہیں میں جہاں کام کرتی ہوں اس کمپنی میں اور میں بھی وہاں کام کرنے جاتی ہوں میں آر جے ہوں تو وہاں پر جب ہم کام کرتے ہیں ساتھ میں ان سے میں نے کہا کہ میرا album آنے والا ہے تو کہتے ہیں کامنی جی آپ میں ایک بات بڑی اچھی ہے کہ آپ اس کو ہیمر کر دیتی ہیں تو ہیمر کرنے سے کیا سندرب ہوا سندرب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز بار بار سنائی جائے تو وہ ہٹ ہو جاتی ہے یہ آپ نے کئی میزک کمپنیوں کے ساتھ دیکھا ہوگا پہلے بھی اور اب بھی کہ ایک گانے کو دس بار سناتے ہیں ایک تھوٹ کو دس بار کہاں جاتا ہے جب کوئی چیز وائرل ہوتی ہے یا جب کوئی چیز آپ کے پاس آتی ہے تو اس کو بار 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 سنتے رہنے سے آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایک سنگیت پہلے سنو تو سمجھ میں نہیں آتا لیکن تھوڑے دن بات سمجھ میں آتا ہے کوئی بات پہلے اگر کرو تو ایسا لگتا ہے پتا نہیں یہ صحیح نہیں ہے پھر بعد میں ہم جب وچار کرتے ہیں تو ہم کو لگتا نہیں یہ ہی صحیح ہے تو مرم میں جانے کے لیے کسی بھی چیز کے تھوڑا سا سمجھ میں تو لگتا ہے denial mode میں نہیں رہنا چاہیے ایک دم سے کہ دودھکار دو جی نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں نہیں کروں گا یہ یا میں نہیں کروں گی immediately نہیں بولنا چاہیے تھوڑا سا رکھ کر تھوڑا سا سوچ کر کسی بھی چیز پہ اندر نیلے لینا چاہیے good morning آج بس اتنا ہی بس hammer کرتے رہیے اپنے وچار اپنا بزنس سنسکرتی کو اپنے گھر میں بھی ڈالنا ہو تو اپنے آپ کے بچے بھی اس پرکار ڈھلتے جاتے ہیں کئی نہ کئی کسی کونے میں دماغ کے ان کے چلتا رہتا ہے آپ کے سنسکاروں کا سلسلہ تو hammer کرنا بہت ضروری ہے consistency بہت ضروری ہے آج کے لئے بس اتنا ہی god bless you take care and goodbye